اسلام علیکم میرا نام ہے فریحہ کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگلیش ویڈ روشنی تو آج کا جو ایڈیٹوریل ہے اس کا ٹائٹل ہے یو اے ای ویزا ایشو تو اس ایڈیٹوریل میں وہ کیا بات کر رہا ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کی سمری دیتوں تو یہ جو ایڈیٹوریل ہے اس میں بات کر رہا ہے کہ یو اے کی طرف سے جو سسپنشن لگی تھی نا یہ اسی کے اوپر ہے کہ ایسی کیا وجوہہ تھی جو یو اے کو ایسا سٹیپ لینا پڑا تو جب وہ فورن مینسٹر نے ڈسکس کیا اس ساری بات کو اس ایشو کو ایمیرارٹی اوفیشلز کے ساتھ تو انہوں نے بولا کہ یہ سسپنشن صرف کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے لگائی گئی ہے اور یہ تو صرف ٹیمپوریڈی ہے اور ہم پاکستان کے ساتھ یہ جو ہمارے تعلقات ہیں ہم تو اس کو بہت سے رہاتے ہیں تو اب وہ یہ بات کر رہا ہے ایڈیٹوریل میں یہ وہ اس چیز کو ہائلائٹ کر رہا ہے کہ ان کا جو جواب ہے وہ بلکل کھوکلا ہے کہتا پاکستان میں تو کوویڈ نائنٹین کے کیسی سی فور لیک ففٹی نائن تھاؤزن تھے اور انڈیا میں ان کی تعداد جو تھی وہ ٹین ملین سے زیادہ تھی اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ تو ٹوپ پہ تھا اس طرح سے وہاں پہ کیسیز تھے ایٹین ملین سے بھی زیادہ تو یو اے ای کو پاکستان کے سے خطرہ کیسے ہو گیا یو اے ای کے جو ہیلتھ سسٹم تھا اس کو پاکستان سے خطرہ کیسے ہو سکتا ہے تو انڈ پہ یہ بات کر رہا کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ان ساری باتوں کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ کافی سیریس ہے اور یہ اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کو بھی پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹیل ایویو کو کیا ہیں بوڑی کو گنایز کر لیں تو یہ سارے کا سارا ایڈیٹوریل اسی انہی باتوں کے اوپر ہے بہت اچھے ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے بہت اچھے پرو کے ساتھ لکھا گیا ہے ان ویڈیوز میں ہم کچھ کنسپٹس کو بھی دیکھیں گے اور وکیب کو بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے کس طرح سے اس کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میدان ہے نا یہ جو فیلڈ ہے ٹھیک ہے کس چیز کی انٹرنیشنل ریلیشنز کی ان تعلقات کی سم ٹائمز کہتا ہے بعض اوقات ڈیفرنسز کہتا ہے یہ جو ڈیفرنسز ہوتی ہیں نا between کس کے درمیان میں traditional allies یہ جو traditional دوست ہوتے ہیں ان کے درمیان میں do crop up یہ happen ہوتی ہیں یہ واقعہ ہوتی ہیں and it requires اور اس کو چاہیے کیا چاہیے ڈیفٹ ڈیپلومیسی ایک ایسی ڈیپلومیسی چاہیے جو بہت ہی ڈیفٹ ہو جو بہت ہی سکیلپول ہو اچھا کیوں چاہیے to resolve حل کرنے کے لیے کس چیز کو these issues ان issues کو before اس سے پہلے they start to کہ وہ شروع کر دیں کیا شروع کر دیں have رکھنا کس چیز کو damaging effect کو ایک ایسے effect کو جو کہ بہت ہی damaging ہو اچھا کس کے اوپر on relations relations کے اوپر تو اب اس کو جو اڑتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو field ہے نا international relations کی تو وہاں کیا ہوتا ہے کہتا وہاں sometimes بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو differences ہیں نا traditional allies کے درمیان میں ان اتحادیوں کے درمیان میں ان دوستوں کے درمیان میں کہتا وہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ happen ہوتے ہیں اور کہتا کہ اس کو ضرورت ہے ایک بہت ہی skillful diplomacy کی تاکہ وہ حل کر سکے ان issues کو اس سے پہلے کہ یہ start ہو جائیں یہ شروع ہو جائیں پکڑنا ایک ایسا effect تعلقات کے اوپر جو بہت ہی damaging ہو جو بہت ہی نقصان دے ہو تو اب وہ یہ بات کر رہا تھا اب یہ جو differences ہیں نا یہ ہمارا subject ہے اور differences کس کے درمیان میں ہیں وہ between لگا کے اس نے بتایا گیا ہے allies کا مطلب کیا ہوتا ہے دوست اتحادی crop up crop up کا مطلب ہوتا ہے happen ہونا occur ہونا arise ہونا اٹھکھرے ہونا arrive ہونا پہنچانا turn up ہونا ظاہر ہونا پھر subject ہے پھر اس کی verb ہے depth کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ایک ایسی diplomacy ایک ایسی skill جو بہت ہی skillful ہو جو بہت ہی adapt ہو adapt کا مطلب کیا ہے بہت ہی انرمند ہو بہت ہی attroit ہو بہت ہی ہوشیار ہو بہت سوچی سمجھی skill ہو پھر اس کے بعد subject ہے پھر اس کی verb ہے concerning the suspension of UAE visas کہتا ان کی suspension ان کی جو روک ہے نا کس کی UAE visas کی پاکستانی پاکستانی اس کے لیے کہتا اس ویلیہ اس ویلیہ ساتھ اراؤنڈ لگ بھگ ار ڈزن کہتا درجنو ادھر مسلم مجوریٹی سٹیرز اور دوسری بھی جو مسلم مجوریٹی سٹیرز ہیں کہتا that took effect کہتا یہ جو suspension تھی نا یہ took effect ہوئی یہ happen ہوئی last month پچھلے مہینے سے the emirate government has assured کہتا یہ جو emirate government ہے اس نے short کیا اس نے suspension کے بارے میں اس روک کے بارے میں جو کہ یو ای بیزاز کی ہے پاکستان اس کے لیے اور کہتا کہ لگ بھگ اور بھی جو دوسرے مسلم مجوریٹی سٹیرز ہیں ان کے لیے بھی ہے کہتا جو کہ عمل میں آئی پچھلے مہینے کہتا یہ ایمیراتی جو گورنمنٹ ہے اس نے یقین دہانی کرائی پاکستان کو کہ یہ سسپینشن ہیں یہ روک ہیں یہ ٹیمپوری ہیں اب دیکھو یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی واب ہے پھر سبجیکٹ آ رہا ہے پھر واب آ رہا ہے پھر سبجیکٹ پھر اس کی واب یہ لنکنگ واب ہے اب یہاں پہ اس نے استعمال کیا concerning کا مطلب کیا دیکھو concerning جو ہوتی ہے ایک proposition بھی ہوتی ہے اور ایک adjective بھی ہوتی ہے تو جب یہ proposition کا کام کرتی ہے تب اس کا مطلب ہوتا about regarding کہ کس چیز کے بارے میں میں یہاں پہ discuss کرنے والا ہوں اور جب یہ adjective ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو فکر مند کر دینا مطلب اس کے اندر انگسائیٹی پیدا کر دینا تو اس کو ہوتا concerning تب وہ ہوتا ہے adjective تو اب یہ سنٹنس چیک کرو we are given little information کہتا ہمیں دی گئی گئی کیا دی گئی little information نہ کے برابر information اچھا concerning کس کے بارے میں matters ان معاملات کے بارے میں جو کہ کس کے national security کے تھے اب یہاں پہ اس concerning کی جگہ پر اگر آپ about بھی رکھو گے تو تب بھی آپ کا sentence complete ہو جائے گا کہ we are given little information about matters of national security یا regarding security جو بھی matters ہیں یہ sentence complete کر سکتے ہو تو جب یہ concerning adjective کا کام کرے گا تو تب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو پریشانی create کرے جیسے the increase in crime کہتا یہ جو crime میں اضافہ ہے نا in the area is very concerning یہ تو بڑا ہی anxiety پیدا کرنے والا ہے یہ تو بڑا ہی فکر کو create کرنے والا ہے تو یہاں پہ یہ جو concerning ہے یہ objective ہے اور یہاں پہ یہ جو concerning ہے یہ prep position ہے پھر اس کے بعد کربز کی بات کیا اس نے کربز کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب تا control رسٹرکشن clam down بھی بول سکتے یہ جو روک آنی ہے suspension کا مطلب بھی روک ہوتا ہے the foreign minister was recently in the UAE کہتا یہ جو foreign minister تھے نا وہ حالی میں کہاں تھے UAE میں تھے اور انہوں نے discuss کیا کس کو issue کو وید کس کے ساتھ ایمیرارٹی officials کے ساتھ اور the foreign office spokesman کہتا یہ جو foreign office spokesman تھا نا said اس نے کہا کب کہا ان سنڈے سنڈے کے روز that یہ کہ ابودھابی head assured کے ابودھابی جو ہیں وہ assure کر چکے ہیں یقین دہانی کرا چکے ہیں کس کو اسلام آباد کو پاکستان کو that یہ کہ یہ جو رسٹرکشن ہے یہ جو suspension ہے یہ جو cobs ہیں ان کو put in place کیا گیا ان کو لگایا گیا due to covid 19 pandemic covid 19 pandemic کی وجہ سے تو اب وہ کیا بات کر رہا ہے اس کو سارے inverse کو جو عورتیں وہ کہہ رہا ہے کہ جو فورن منسٹر تھے نا جو حال ہمیں ua میں تھے کہتا انہوں نے ڈسکس کیا تھا اس ایشو کو ایمیراتی اوفیشل کے ساتھ اور کہتا کہ جو فورن آفیس spokesman تھے انہوں نے کہا سنڈے کے رو کہ ابو ڈابی نے اس یقین دہانی کروائی ہے اسلام آباد کو کہ یہ رسٹرکشن تھی جو لگائی گئی تھی وہ کس وجہ سے تھی وہ کو وی نائنٹین پنڈیمک کی وجہ سے تھی تو اب یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی ورب ہے پھر اس کے بعد یہ سبجیکٹ ہے یہ جو فورم منسٹر تھے وہ کہا کسی چیز کو ڈسکس کرنا تو کس کے ساتھ کیا تھا وہ وی لگا کہ اس نے بتایا ہے کہ انہوں نے کس کے ساتھ ڈسکس کیا تھا پھر سبجیکٹ ہے پھر اس کی واب ہے پھر رسٹرکشن ہمارا سبجیکٹ ہے پھر پٹ ان پلیس پٹ ان پلیس کا مطلب ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا سیٹ اپ کرنا شروعات کرنا کیوں لگائے تھے کیوں اسٹیبلش کیے تھے کیوں سیٹ اپ کیے تھے اور اس کا انصر اس نے دیا ہے دیو ٹو کی وجہ سے مطلب اس چیز کی وجہ سے مور آور مزید دا یو ای فورم منسٹر ایشوڈ کہتا یہ جو یو ای فورم منسٹر اسٹیٹمنٹ کو جو کہ ہیلنگ کر رہی تھی جو کہ پریس کر رہی تھی تعریف کر رہی تھی کس کی ٹائز کی تعلقات کی کس کے درمیان میں بیٹوین ہیس کنٹری اس کی کنٹری کے درمیان میں اور پاکستان کے درمیان میں تو اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہتا مزید مزید یہ والی بات اس نے کی ہے پہلے تو اس نے کہ جی یہ رسٹکشن لگائے تھے جی حملے لگائے تھے کووین نائنٹین پنڈیمی کی وجہ سے اس کے بعد اس نے کہ مزید انہی یہ جو جواب ہے نا یہ انہی میں اضافہ کرتے اس نے کہ جو یو ای فورم منیسٹر تھے انہوں نے ایشو کیا تھا ایک بہت گرم جوشی والی سٹیٹمنٹ جو کہ تریف کر رہی تھی تعلقات کی اس کنٹری کے دن میں اور پاکستان کے دن میں تو یہ ساری بات تھی یہ ہوئی تھی ہیلنگ کا مطلب ہوتا ہے پریز کرنا تریف کرنا بے شک یہ ساری کی ساری تو مطلب کہ انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں تعریف کر رہے تھے اس کنیکشن کی ریلیشن کی اور اس کے ساتھ انہوں نے بولا کہ نہیں ہم نے یہ ریسٹرکشن لگائی ہیں جس کووی نائنڈ پینڈیمی کی وجہ سے یہ تو ساری کی ساری ویلکم ڈیویلوپمنٹ ہیں لیکن کہہ رہا ایز آفٹر لیکن کہتا جیسا کہ اس چیز کے بعد کس کے بعد کہتا یہ جو نیوز تھی بین کی امرج جب وہ اُبھر کر سامنے آئی وہاں پہ کچھ ریومرز تھی کچھ فوائن تھی کون سی فوائن سرکیولیٹن جو پھیل رہی تھی نویت کے اوپر ویزا سسپنشن کی تو کہتا ہے بے شک یہ ساری کی ساری باتیں ویلکم ڈیویلپمنٹ ہیں لیکن کہتا جیسے ہی یہ جو نیوز تھی بین کی اُبھر کر سامنے آئی تو بہت سارے جو یومرز سے وہ پھیلنے لگ گئے ویزا سسپنشن کی نویت کے اوپر تو یہ سبجیکٹ ہے یہ لنکنگ ورب ہے پھر مسال کے طور پر کہتا ایسا ازیوم کیا جا رہا تھا کہتا یہ سارے کے سارے جو ریلیشن ہو رہے ہیں یہ جو ساری کی صورتحال ہیں ہو سکتا ہے یہ پیچھے ہو کس جیس کے ابو دھابی سٹسین ابو دھابی کے فیصلے کے تو اب وہ یہ بات کر رہا ہے اب اس بین کنجنجر کہتا کہ یہ چیز نے اس کو بھی ازیوم کیا جا رہا تھا اس بارے میں بھی بات کی جاری تھی کہ یہ تبدیل ہونے والی صورتحال ہے کہتا ہو سکتا ہے یہ اس چیز کے بیچے ہو اس کے فیصلے کے پیچھے ہو اس کی وجہ سے اس نے سارے کا سارا فیصلہ لیا ہو اچھا کنجنجر کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے اس سپوس کرنا یہ سارے سارے جو ریومرز ہوتے ہیں آپ کیا بیٹھ کر رہے ہوتے اچھا نہیں یہ ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا تو یہ اس کے لیے کنجنجر کا ورگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اچھا اب اس کے بعد سبجیکٹ ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس نے use کیا could have been دیکھو could have کے بہت سارے استعمال ہیں جیسے would have ہوتا could have ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ should have بھی ہوتا ہے لیکن جب ہم could have been کا استعمال کرتے ہوتے جب آپ ازیوم کر رہے ہوتے جب صرف آپ گیس لگا رہے ہوتے ہاں جی ایسے نہیں ایسے ہوا ہوگا تو وہاں پہ بھی ہم could have been کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں could have آتا ہے اس کے بعد we three آتی ہے ٹھیک we three آتی ہے تو بی کی وی three کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے been ٹھیک ہے اس لئے یہاں پہ لگا ہے could have been تو یہ کہاں پہ استعمال ہوگا یہ speculation کے لئے استعمال ہوگا جب ہم شور نہیں ہوں گے کہ یہ اس کے پیچھے reason کیا تھا جیسے اس نے بولا کہ جیو political situation could have been کہتا ہو سکتا ہے اب یہ chances ہے ہم نہیں پتا ہم نہیں شور کہ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جو چینج ہوتی ہو جو صورتحال ہیں وہ پیچھے ہو ابودابی کے اس کے فیصلے کے اب دوسرا دیکھو it could have been an interesting essay کہتا کہ یہ جو تمہارا essay تھا نا یہ جو مطلب وہاں پہ بہت زیادہ نا unnecessary information جو ہے وہ add کی ہوئی تھی تو اب یہ جو بیٹھا ہو ہے وہ شور تو نہیں ہے نا وہ صرف اپنی طرف سے بیٹھا ہو speculation کہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ ایسا ہو سکتا تھا نا وہ بڑا interesting ہو سکتا تھا اگر تم یہ اتنا لمبانا کھینچ تھے اس کو ایسی اضافی فضول وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ ایڈنا کرتے تو اس لئے استعمال کیا گیا could have been بس اصل میں یہ اس کا استعمال وہ ہی ہے جیسے وہ should have کا ہوتا ہے would have کا ہوتا ہے could have کا ہوتا ہے لیکن بس انہوں نے اس کے ہیں بس ایک آسانی کے لئے وہ differentiate کر دیا گیا ان کو specifically کہتا خاص طور پر the UAE acceptance of اسرائیل کہتا خاص طور پر جو UAE کی acceptance ہے جو قبول کرنا ہے اسرائیل کو سامنے آیا ایک بہت unexpected news کے طور پر سامنے آیا سپٹمبر میں جہاں پہ ریومر سرکل کہتا جہاں پہ جو ریومر تھے وہ سرکل کر رہے تھے وہ پھیل رہے تھے پاکستان پاکستان کے بہت سارے جو فرن فرن تھے وہ پر 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 تو اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہتا کہ خاص طور پر کہتا اب یہ جیو پولیٹیکل سٹویشن جو ہیں وہ چینج ہوئی تھی اب یہ دیکھو نا وہ یہ بات کہتا خاص طور پر یہ جو یو اے کا قبول کرنا تھا اسرائیل کو ٹھیک ہے یہ جو انٹرنیشنل جو ریلیشنز تبدیلی پکڑ رہے تھے کہتا یہ چیز تھی فرینڈز ہیں پاکستان کے وہ بھی پریشر ڈال رہی ہیں اس کنٹری کے اوپر کہ وہ رگنائز کرے ٹیل ایوی کو تو کہتا ہو سکتا ہے اس وجہ سے کہ پاکستان نے رگنائز نہیں کیا ہو تو اس وجہ سے یہ جو یو ہی ہے انہوں نے سسپنشن لگا دی تو یہ بات چاہے ایڈیٹوریل ہو چاہے کوئی بھی نیوز ہو کچھ بھی ہو کوئی ٹیکس ہو ٹھیک ہے آپ نے سب سے پہلے سبجیک کو سپرٹ کرنا ہے جیسے آپ ایسے کرتے جاؤ گے آپ کے لئے آسان ہوتی جائے گی ہر چیز کو علیدہ علیدہ کرنے میں اچھا بوم شیل ہے اب وہ کہہ رہا ہے ہاو ایور یہ دیکھو آپ کو ڈیش نظر آگی ہے اس کو ایک سیکنڈ کے لئے آپ سائٹ پہ رکھ تو اس کے بغیر ریٹ کریں گے پہلے کہ رہا ہاو اگر تو بین واقعی میں نا کو ون نائن ٹین کی وجہ سے ہے پھر یو ای ہے نا اس کو کمیونکیٹ کرنا چاہیے ایک بات چیت کرنی چاہیے پاکستان سے کس چیز کے بارے میں جو اس کو ضروری ہیں کس لیے ضروری ہے لینے کے لیے کیوں لینے کے لیے لگا کے بتا رہا رہا کس چیز کو حل کرنا چاہتے اور کس چیز کو پکا کرنے کو انشور کرنے کو پاکستانی سکر کر سکتے ہیں ایمیریٹس بگیر کسی ریکاورٹ کے تو اب یہ چیز تھی اس نے کہہ داؤرز سٹل ریمین جو داؤرز ہیں جو شاک ہیں وہ پھر بھی بڑھ کر آ رہتے ہیں اگر تو یہ جو بین ہے یہ واقعی کووی کے بارے میں جو اس کو ضروری تھے لینے کے لیے تاکہ یہ ریزول کر سکے اور پکا کر سکے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹرابل کر سکتے ہیں ایمیریٹس ویداؤٹ بغیر کسی ہنٹرنس کے بغیر کسی رکاوٹ کے تو اب یہ دیکھو یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کی ورب ہے اور یہ جو چیز تھی درمیان میں یہ لگائی ہوئی ہے یہ کیوں لگائی ہوئی ہے اس کو درمیان میں ایک بات یاد آگئی تھی اور اس کو اپنی بات کو اس نے سٹوپ کرنے کے لیے یہ ہی پہ اس نے یہ دیش لگائی اس نے کہا کہ داؤٹ سٹل ریمین کہ داؤٹس رہا تھا اس کو continue رکھا تو پھر دائیو ہی ہمارا سبجیکٹ ہے پاکستانی سکین ٹریول سبجیکٹ ہو گیا یہ اس کا ورم ہو گیا کہتا اب یہ سوالات ہیں وہ لنگر آن کریں مطلب وہ پھر بھی مندلائیں گے کس کے متعلق about why پاکستان and the other states کہتا کیوں پاکستان اور دوسری states were single ڈاؤٹ ان کو کیوں علیدہ کر دیا گیا فور the ویزا بین کے لئے تو اب دیکھو نا کس طرح کہ وہ شاک ہیں وہ جو ڈاؤٹ سے برقرار ہیں تو سیمپل سنٹنس بنا ہوا تھا اس میں زیادہ دیکھنے والی بات نہیں ہے اس نے کہا کہ رہنا continue ہونا remain ہونا stay ہونا تو یہ سارے کے سارے پھر بھی پرسسٹ ہوتے ہیں پھر بھی سر پہ مندلاتے ہیں سنگل ڈاؤٹ اگر ہم سنگل ڈاؤٹ کرتے ہیں کسی انسان کو یا کسی چیز کو تو مطلب بہتر تو چوز ون پرسن تو مطلب خاص کسی پرسن کو چوز کر لیتے ہیں یا کسی چیز کو ٹھیک ہے کس چیز کے لیے فور سپیشل اٹینشن ایک خاص اٹینشن دینے توجہ دینے کے لیے تو دیکھو اگر گروپ بنا ہو ہے لوگوں کا ٹھیک ہے کوئی پچاس سٹوڈنٹ بیٹھے ہو ہیں بیچ میں سے ایک سٹوڈنٹ کسی جوم سے اس کو علیدہ کیا اس کو سنگل آؤٹ کیا آفٹر آل کہتا ان تمام باتوں کے بعد اس کنٹری کہتا یہ جو ملک ہے کنفارم کرونا وائرس کیس کہتا ٹھیک اگر یہ جو بات کی ہے کہ کووی نائنٹ کی وجہ سے آپ نے سسپینشن لگائی تھی کہتا ان چیز کنٹری ملک پاکستان کہتا اس کے کیس کتنے ہیں کنفارم کرونا وائرس کیس ہیں کہتا یہ کنٹری ہے کسی بھی طرح سے مور نہیں تھی زیادہ نہیں تھی کس چیز کے لیے اس تھی کی کی ہیلپ سسٹم کو تھی دین انڈیا انڈیا سے کون سا انڈیا کہتا جو کہتا گریم بہت اداس کر دینے والے مائل سٹون کو اور یہ مائل سٹون کتنے کا ہے کہتا تین میلین کووین نائنٹین کیس سے بھی زیادہ کا ہے اور کہتا یو ایس کی بات کر لو کہتا جو سب سے اوپر آتا ہے کس کے اوپر تک گلوبل ٹوٹل جو بھی عالمی ٹوٹل کیا گیا تھا اس میں یہ سب سے اوپر ہے کہتا کس چیز کے ساتھ کہتا ایٹین میلین کیس اتنے کیس کے ساتھ تو آپ دیکھو یہ جب ایڈیٹوریل لکھتے ہیں تو ہر چیز کو کلیر کرتے ہیں اگر آپ جتنا اس کے اندر جاؤگے آپ کو اتنا مزا آئے گا تو اب اس نے ڈاؤٹس کی بات کی تھی آپ دیکھو وہ کلیر کر رہے کہتا ان تمام چیزوں کے بعد کہتا یہ جو کنٹری ہے نا ملک پاکستان کہتا اس کے کیسز ہی کنفرم کتنے تھے فور لائک فیپٹی نائن تھاؤزن کیس تے کہتا یہ تو کسی بھی طرح سے تھرڈ نہیں تھا یو اے کی ہیلپ سسٹم کے لیے کہتا انڈیا کی نسبت کہتا انڈیا دکھو کون سا انڈیا کہتا جو کہ کر چکا ہے ایک بہت ہی اداس کر دینے والے بہت بڑے نمبر کو اور نمبر کتنا تھا ٹین ملین کو نائن کیسز کا اور کہتا یو ایس کو لے لو کہتا وہ تو سب سے اوپر آتا ہے اگر پورا عالمی ٹوٹل کیا جائے اور کس طرح سے اوپر آتا ہے کہتا یہ ٹین ملین کیسز کے ساتھ آتا ہے کہ مطلب ان کے ساتھ اس کو کوئی تھرڈ نہیں تھی تھرڈ کہاں سے تھی فور لائک فیوٹی نائن تھازن کنفرم سے نہیں گریم کا مطلب ہوتا ہے ویری سیریوس اور گلومی کہ بہت ہی اداس کر دینے والے بہت ہی سیڈ کر دینے والے مائل سٹون کا ایک مطلب ہوتا ہے چیم منٹ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اتنی چیز 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 کر لئی ہے ٹھیک اب یہ نیکٹی بات ہو رہی ہے تو آپ اس حساب سے سمجھیں کہ مائل سٹون کا مطلب ایک نیکٹی سنس میں یہ بھی بات کیا اس نے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جو کنٹری تھی وہ لسٹ میں نہیں تھی ان کنٹری سے ان کنٹری کی لسٹ کے جن کے نیشنل کو روکا گیا تھا کس چیز سے ایشو کیے جانے کی نیو ویزا کو تو نیدر کہاں پہ استعمال ہوتا دیکھ نیدر استعمال ہوتا ہے جب دو میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے نا انڈیا اور یو ایس کی بات کی تھی اس نے کہ نہ انڈیا نہ یو ایس تو اس کے لئے اس نے استعمال کیا نیدر نیدر جو ہوتا دو کے لئے دونوں میں سے کوئی بھی نہیں ٹھیک ہے پھر سبجیکٹ پھر اس کی واب اچھا بار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو روکنا کسی چیز سے اچھا یہاں پہ بینگ ہے پھر اس کے بعد دکھا ہو ہے ایشو کیے جانے کے انڈیٹ کہتا بے شک the matter is a serious one for پاکستان کہتا اب یہ کہتا as nearly کہتا جیسا کہ 1.5 million citizens of this country کہتا اس country کے 1.5 million citizens شہری جو ہیں live ورہتے ہیں ور کام کرتے ہیں انتہ شیٹم مطلب ایمیریٹس میں یو اے میں تو اب وہ کہتا ہے کہ اب یہ معاملہ ہے نا اگر ہم سارے فیپس کو دیکھیں تو اب یہ جو میٹر ہے یہ کافی سیریس ہے پاکستان کے لیے تو اب یہ سبجیکٹ ہے پھر سبجیکٹ پھر ورہ کہتا جہاں such economic and political ties are important جہاں بھی economic and political ties connection جو ہیں وہ important ہے پاکستان کے لیے یہ بھی such ہے that کہ foreign policy decision must be made جو foreign policy decisions ہیں جو فیصلی ہیں نا ان کو لازمی made کیا جانا چاہیے بنایا جانا چاہیے on the basis of national interest اور کس کی basis کے اوپر national interest کی basis کے اوپر کون کی اپنی interest اپنی بھلائی کی basis کے اوپر تو وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ یہ economic اور political تعلقات جو ہیں important ہیں بہت important رکھتے ہیں کہتا پاکستان کے لئے کہتا یہ بھی باس اچھ ہے کہ جو foreign policy decisions ہیں ان کو بنایا جانا چاہیے national interest کی بنیاد کے اوپر جو ان کی بھلائی ہے جو کون کی بھلائی ہے اس کے اوپر ہی ان کو فیصلے لینے چاہیے تو یہ سبجیکٹ ہے یہ اس کے واب ہے سبجیکٹ واب سبجیکٹ واب دیکھو سنٹنس سے کہ کتنی زیادہ انہوں نے کلاوسز اس کا استعمال کیا ہوتا ہے کلاوس کیا ہوتی ہے سبجیکٹ واب کا پیار ہوتا ہے تا سٹیٹ نیرز کہتا یہ جو سٹیٹ ہے اس کو ضرورت ان کے ساتھ جو اس کا کنیکشن اس کو اہمیت دیتا ہے پاکستان جو ہے وہ پریشر میں نہیں آئے گا کس چیز کے پریشر میں لینے کے دیسی کو تو اب وہ یہ بات کر رہا ہے کہتا سٹیٹ کو ضرورت ہے کہ وہ ایکسپلین کر دیں جتنے بھی اس کے فورن دوست ہیں ان کو ایکسپلین کر دیں کہ جہاں یہ ویلیو کرتا ہے ان کے ساتھ جو بھی کونیکشن ہے پاکستان کا دوسری فورن الائز کے ساتھ ان کو اہمیت دیتا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے پاکستان جو ہے وہ پریشر میں نہیں آئے گا کسی بھی قسم کے رسی کو لینے کے لیے تو یہ سبجیک یہ ور پھر سبجیک پھر ور سبجیک ور تو آج کا ایڈیٹوریل کمپلیٹ ہو گیا ہے کافی اچھا لکھا ہوا تھا اور کافی اچھی اگر آپ اس کا فلو چیک کریں اس ایڈیٹوریل کا فلو بہت اچھا ہے خاص طور پر رائٹنگ پریکٹس کے لیے تو آپ اس کی پریکٹس بھی کیا کریں اب اس کو جو آپ نے پرہ اس کو لکھا بھی کریں ٹھیک ہے ان کے نوٹس بنایا کریں ساتھ ساتھ تھا تو اب مجھ اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی دیجئے گا ٹھیک ہے اگر آپ کم از کم تقریبا ٹو ہنڈر ٹری ہنڈر لوگ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو کائنڈ اس کو لائک بھی کیا کریں اگر آپ کو کوئی ایک ورڈ بھی اس میں سے کچھ اچھا لگ جائے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کیا کریں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ